آج سے تقریباً دس بارہ سال پہلے میں اسلام آباد میں تھا ایک دوست سے فیس بک کے ذریعے رابطہ ہوا اس نے مجھے کہا جی کہ میں چاہتا ہوں کہ میری گریجویشن کی سرمنی ہے یوکے میں اور آپ وہاں پر آئیں تو میں بڑا خوش ہوا کہ مفت میں ایک یوکے کا ٹرپ ہوجائے گا اس نے مجھے سپانسر کیا اور میں نے کاظاز سارے ایک اٹھے کیے اور اس وجہ سے کہ میں ایک صحافی ہوں بڑے باعتماد طریقے سے جیری کا آفس ہوتا تھا جی نائن مرکز اسلام آد میں وہاں چلا گیا میں نے بڑے اعتماد کے ساتھ اپنے سارے ڈاکومنٹس وہاں جمع کرائے فیس دی لیکن کچھ عرصے باجہ میرا پاسپورٹ آیا تو میری شکل دیکھنے کے قابل تھی کیونکہ میرا ویزا نہیں لگا ہوا تھا تو مجھے بڑا دکھ اور افسوس ہوا کہ ساری چیزیں پوری تھیں میری بھینک سٹیٹمنٹ وجود تھی ہر چیز ہونے کے باوجود میرا ویزا نہیں لگ سکا تو یہ بڑا دکھ اور مجھے لگا کہ شاید آئندہ کے بعد میرا یوکی کا ویزا کبھی نہیں لگ سکے گا ہوا یوں کہ کچھ عرصہ پہلے میرے ایک دوست ہیں تو انہوں نے کہا کہ یوکی کا ویزا لگوانا ہے تو میں نے کہا آپ لوگو آلیں میرا تو بہت مشکل ہے نہیں ہو سکے گا پھر ہمارے ایک دوست ہیں تو پتا چلا کہ وہ ویزا بغیرہ اس کا کام کرتے ہیں تو میں نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا آپ بے فکر ہو کہ اپنے ڈاکومنٹ زمان کروئے ہیں تو انشاءاللہ یہ ویزا لگ جائے گا تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے زندگی میں اتنے تکے مارے ہوں ہیں تو ایک تکہ اور سہی تو یہ والا کام میں نے کر دیا تو میں حیران اس دن ہوا کہ جب مجھے پتا چلا کہ میرا ویزا لگ گیا ہے اور ابھی اسی مہینے میں میرا ویزا لگا اور ان دنوں میں زیادہ پریشانیاں تھیں کہ ویزے نہیں لگ رہے جب یہ صورتحال تھی تو اس میں ویزا لگ گیا تو میں نے رابطہ کیا تھا گلوبل لنک یہ جو کنسلٹنسی فراہم کرتے ہیں ویزا کی تو ان کے ساتھ رابطہ کیا تو زاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور زاہد صاحب نے ہمیں بہت تنگ کیا تنگ اس سلسلے میں کیا کہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے ڈاکومنٹس جو تھے نا وہ ہم سے مگوائے تو مجھے لگا کہ یا تو یہ خود ویزا نہیں لگوانا چاہ رہے یا اتنا ہمیں تنگ کر رہے ہیں کہ شاید اگلے جو کہیں یار اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کیوں مگوائے تو وہاں ہمارے ایک دوست ہیں ساجت صاحب انہوں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں آپ سے اس لیے مگوائے جا رہی ہیں تاکہ کنفرم آپ کا ویزا لگنا چاہیے تو آپ یہ ساری کہانی سمجھتے ہیں کس طریقے سے ویزا لگوانا ہوتا ہے تو زائے صاحب بہت شکریہ آپ کا اور یہ دیکھیں آپ بلکل لگ رہے ہیں ویزا آفیسر ہیں اس طریقے سے تو زائے صاحب مجھے ہی بتائیے گا کہ سب سے بڑی غلطی جو ہم لوگ کرتے ہیں ویزا کے حصول کے لئے جب جاتے ہیں وہ کیا ہوتی ہیں بہت شکریہ آپ کے آپ نے مجھے ٹائم دیا آپ سپیسیفکلی اگر ہم یوکے کی ویزا کی سر بات سلیں یوکے کا ویزا بہت سٹینڈرڈائیسٹ ویزا ہے اچھا یوکے بیسکلی آپ کی دو چیزوں کو دیکھتا ہے مین جو ان کی سٹینڈرڈ اپریٹنگ پروسیجر آپ کہہ لیں یا پالیسی کہہ لیں دو چیزیں دیکھتے ہیں ایک سروہ آپ کا دیکھتا ہے فینینشل سٹیبلیٹی اچھا دوسرا آپ کا دیکھتا ہے فیملی ٹائز کو اچھا اگر آپ ان دو چیزوں کو فیملی ٹائز کو اور فینینشل سٹیبلیٹی کو اگر آپ صحیح طرح پریزنٹ کر دیتے ہیں تو کوئی ریزن نہیں ہے کہ آپ کا ویزا اپروو نہ ہو ہوتا ہے بیسکلی سریع ہے کہ ہم کیس کو صحیح پروسیج نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں ہم اس کی جو پریزنٹیشن ہیں وہ صحیح طرح پوٹ نہیں کر رہے ہوتے جس کی وجہ سے ویزا اکثر رفیوز ہو جاتا ہے جیسے آپ کے ساتھ ہوا تو وہ پریزنٹیشن میں اچھا برا موف کا جو وزٹ تھا وہ مجھ سے نہیں ہو سکتا بیسکلی آپ کی پریزنٹیشن پہلے جس نے بھی کی وہ صحیح نہیں ہوئی اور آپ کا ویزا رفیوز ہو گیا نہیں میں نے خود کیا تھا جا کے نہیں دیفنیلی آپ نے دیکھئے ان کی سٹینڈرڈ کو فالو نہیں کیا آپ نے ضرور کہیں پریزنٹیشن میں کوئی مسٹیک کی اپنے جو فینینشل سٹینٹنگ تھی آپ کی وہ آپ نے صحیح پریزنٹ نہیں کی تو ویزا آپ کا رفیوز ہو گیا ابھی جب میں ہم نے آپ کا کیس لیا تو ہم نے آپ سے سارے ڈاکومنٹس لیے آپ کا فینینشل سٹیپلیٹی کو ہم نے کیلکولیٹ کیا ہم پوری طرح گلوبل انگنسلٹنٹ کا ایک ہمارا حسن کہہ لیں یا ہماری یہ کمیٹمنٹ کہہ لیں کہ ہم کیس کو اچھی طرح پہلے اس کو انیرسز کر دیں صحیح نہٹ اونلی می بلکہ پوری ٹیم پھر ہم اپنے جو ہمارے آنر ہیں سرساجی صاحب ان کو دکھاتے وہ اس کو پھر فائنل ویٹ کرتے پھر ہم کیس کو پٹ اپ کرتے ہیں اور یہی بجا ہے کہ ہماری الحمدللہ جب سے یہ گلوبل انگنسلٹن اگزسٹ کر رہی ہے ہمارے نیر ٹو ہنڈر ویزا سلاس سکس مند میں الحمدللہ ہم نے اپروب کروا ہے صحیح اچھا مجھے بتائیں کہ وہ کیا پروسس ہے کیا کیا کرنا چاہیے آپ نے تو پتایا فیننشلی سٹیبل ہونا چاہیے فیملی ٹائز ہوئے ہیں وہ آپ کی ساری آپ کو سونی چاہیے کیسے پریزنٹ کیسے کریں یوکی کی بات کر رہی ہے آپ کسی بھی کنٹری کے ویزا کر رہی ہے فیلہ ہم یوکی کی بات کریں یوکی ادھر فرسٹ آف آل آتا ہے فیننشل سٹیبلیٹی آپ کا جو سورس آف انکم ہے آپ اس کو صحیح جسٹیفائی کریں بہت سمپل ہے یوکی کا ویزا بہت سمپل ہے اس میں کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے اگر آپ کے اس کو صحیح پریزنٹ کر دیں اپنی فیننشل سٹیبلیٹی کو بینک سٹیٹمنٹ سکس منت کی یوکی کو چاہیے ہوتی ہے آپ جو آپ کے کریڈٹس ہیں ان کے آپ ایویڈنس دے ان کو اور جو آپ کے ایکسپنڈیچرز ہیں ان کو آپ تھوڑا سا منیمائز رکھتے ہوئے جسٹیفائی کر دیں سمپل میں بتاؤں کہ اگر آپ کے جو کریڈٹس ہیں وہ آپ کے اوپننگ بیلنس سے اگر وہ انکریز ہو رہے ہیں تو چانسز ہیں اگر وہ اس سے ڈاؤن میں جا رہے ہیں تو پھر چانسز ہیں تو یہ نہیں کہ اس کے اندر سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ آپ کا جو بینک بیلنس ہے اور چھے مہینے کی آپ کی جو بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ نکالیں آپ کے ذرائع آمدن کیا ہیں اور آپ کے ایکاؤنٹ میں کتنے پیسے پڑوں ہیں اور آپ کے کتنے اخراجات ہیں یہ آپ نے سارے ثابت کرنا ہے اس میں صرف ایک چیز اور میں آپ کو گائیڈ کروں اس میں فیملی ٹائز کو ساتھ دکھا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے فیملی ٹائز سے یہ ہوتی ہے کہ آپ کے جو سبلنگز ہیں وہ کیا کرتے ہیں ان کا آپ نے ایویڈنس دینا ہوتا ہے کہ ان کے پروفیشنز کیا ہیں ان کا سٹیٹس کیا ہے وہ آپ لازمی بتائیں بے شک آپ میریڈ ہیں آپ کے بچے ہیں لیکن بہتر ہے ریکمینڈڈ وے یہی کہ آپ اپنے سبلنگز کا بھی ڈیٹا دیں فیملی اس جسیشن سیٹیفکیٹس کیا وہ کریں اور دوسرا ایک اپنی اپنا پرسنل آپ کی فیملی کا اور آپ کے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں سر یہ ایج ٹو ایج وائز بھی چیزیں ڈیفرنس آجائیں تو آپ ینگ ہیں نیولی میریڈ ہیں چھوٹی فیملی ہے تو پھر آپ دونوں ایفرسی لگائیں اچھا اپنی سبلنگز والی بھی لگائیں پیرنٹل ایفرسی اور اپنی بی بی بچوں والی بھی ایفرسی لگائیں اگر آپ تھوڑے سے ایجٹ ہیں اور آپ کے اپنے بچے نیر ٹو انڈیپینڈنٹ ہیں تو پھر آپ کی جو پیرنٹل ایفرسی اس کی اس وقت تک ضرورت نہیں ہوتی جو نارمل چاہیے ہوتی ہے تو یہ دو ہمیں لگانی ہیں بینک سٹیٹمنٹ کے ساتھ آپ کی فیملی اور فیملی میں دونوں چیزیں اگر آپ شادی شدہ ہیں تو پھر آپ بتائیں گے کہ آپ کی بیوی اور آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں اور اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں تو پھر آپ کے بہن بھائی آپ کے والدہ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اچھا یہ سوڑا سا مجھے بتائیں کہ آپ کا ویزا عموما جو ریجیکٹ ہو جاتا ہے اس کی بڑی وجہ کیا ہوگی جیسے میں نے شروع میں ارز کیا کہ ہماری پرزنٹیشن صحیح نہیں ہوئی صحیح اتر وائز یوکے کی ہم بات کر رہے ہیں یوکے بہت آپ کہہ لیں کمپرومائز کرتا ہے میرا ایکسپیرینس ہے میں اوپن لی بات کروں یوکے بہت کمپرومائز کرتا ہے اچھا ویزا دیتا ہے یوکے یوکے کا اتنا کوئی راکٹ سائنس یا اتنی کمپلیکشن نہیں ہے اس کے اندر ویزا بہت شکریہ آپ کا اچھا مجھے زائد صاحب ایک بات میں بتائیں کہ عمومن ایک ہوتا ہے ویزا ایک ہوتا ہے سٹوڈنٹ ویزا ایک ہوتا ہے ورک ویزا آپ یہ بتائیں گلوبل لنک یہ کون سا ویزا کس میں فسیلیٹیٹ کرتا ہے لوگوں کو اور دوسرے بتائیں ان تینوں میں فرق کیا ہوتا ہے سر اس میں ڈیفرنٹ کٹیگریز ہوتی ہیں ویزا اس کی نا ایک امیگریشن بھی ہوتی ہے اس میں اچھا چار جس میں آپ مائیگریٹ کرتے ہیں ادرنے کنٹری میں نیشنیلٹی اپلائے کرتے ہیں ایک یہ ہوتا ہے ایک ویزا ہوتا ہے ویزا کی دو اتھا گریز ہوتی ہیں سر ایک ہوتا ہے ویزا ٹو ایک فیمیلی فرنڈز اور ایک ہوتا ہے ایک ویزا ٹو کوئی آپ کسی ایونٹ پہ جا رہے ہیں یا کوئی اکٹیوٹی اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں اس کو بزنس کٹیگری بھی آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی اوور آر ویزٹ میں آتا ہے کیونکہ آپ کوئی کانفرنس اٹینڈ کرنے جاتے ہیں یا کوئی بچہ اپنے کانوکیشن پہ جاتے ہیں تو وہ ویزٹ ویزا میں آتا ہے دوسرا ہوتا ہے صرف ورک پرمنٹ کے آپ بات کر رہے ہیں ورک پرمنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایدر کنٹری میں جا کر کوئی کام کرتے ہیں ان کی جو پروسیسنگ پروسیجر ہیں وہ ٹوٹی ڈیفرنٹ ہوتا ہے ویزٹ ویزا کا ورک پرمنٹ کے ساتھ کوئی اپلیکیشن میں میچ نہیں ہے ان کی ڈیفرنٹ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ویزٹ ویزا کی ڈیفرنٹ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں یہ جو مین چیزیں یہ ڈیفرنس ہوتا ہے اور جو ورک ویزا اس میں یہی ہے جو آپ نے بتا دیا سارا اس کا کہ آپ جو جوب کے لیے یا کسی کام کے لیے اس کے لیے آپ کے باتے سپانسر زیادہ لوگ کیا اپلائی کردہ ہیں ویزٹ ویزا یا یہ جو ورک ویزا یہ سر آلموسٹ ایکویل چل رہا ہوتا ہے اس میں کوئی اتنا وہ نہیں آنجی آلموسٹ دیفنیلی ہر انسان سٹیڈی پہ بھی فوکس کر رہے ہیں ورک پرمنٹس بھی لوگ ڈھونڈ رہے ہیں ویزٹ پہ بھی لوگ جانا چاہ رہے ہوتا یہ آلموسٹ پر ایکویل چل رہے ہیں اچھا زائے سے مجھے بتائی گا کہ یہ یو ایس اے کے لیے بھی لوگ اپلائی کرتے ہیں زیادہ آپ کن لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں یو ایس اے کے یا باقی یورپن کنٹریز کو بھی کرتے ہیں نہیں سر ہم شینجن کنٹریز کو ڈیل کرتے ہیں ہم یونائٹڈ سٹیٹس کو ڈیل کرتے ہیں یونائٹڈ گینگڈم کو ڈیل کرتے ہیں آئرلینڈ کو ڈیل کرتے ہیں جو یورپن کنٹریز سب کو ڈیل کرتے ہیں اور ہم سپیسیفکلی ویزٹ ویزا کو ڈیل کرتے ہیں وزیٹ ویزا کرتے ہیں زیادہ لوگ کہاں جانا چاہتے ہیں امریکہ میں یورپ میں یا یوکے میں جو آپ کے پاس آتے ہیں آپ پاس اپنا جو ڈیٹا اس نے ہمارے پاس زیادہ جو آتے ہیں وہ یوکے کے آتے ہیں اچھے یوکے کے لیے آتے ہیں زیادہ ہمارے پاس پڑے لکھے لوگ آتے ہیں صحیح فنانچلی سٹیبل لوگ آتے ہیں تو یوکے دیکھنٹی ایک دنیا کا کلاسی کنٹری ہے صحیح رائٹ تو پریفر کرتے ہیں لوگ کہ ہم یو کہی چاہیے یو کہی چاہیے اچھا عزائی صاحب یہ آخر میں کچھ اور بات اگر آپ کو کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے ذہن میں ہو تو آپ ضرور ہو شیئر کیجئے گا تینک یو سر لاس پہ میں یہی کہوں گا کہ ہم نے اتنی ساری باتیں کی میں ریکمینڈ کروں گا اپنے دیکھنے سننے والوں کو کہ اگر آپ کسی بھی کنٹی کے لی ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں ویزت ویزا کی ہم بات کریں تو آپ گلوبل انگ کنسلٹن سے ضرور کنٹیٹ کریں ہمیں ایک دفعہ آپ موقع دیں انشاءاللہ ہوم آف ٹرسٹڈ سرویسز میں اس کو اکثر کہتا ہوتا ہوں ہم اپنے کلائنٹس کو پہلے اس کا کیس ٹیڈی کرتے انیرسیز کر کے پھر ہم پروڈ اپ کرتے ہیں ہم ایک لوکل ایجنٹس کی طرح نہیں ہوتے کہ بس آیا کیس اور لگا دیا اور فیوزر لگ گیا ایسا نہیں ہوتا آپ اپنا کانٹیکٹ نمبر بھی شیئر کیجئے گا اور ایمیل بھی ہم اس کے ساتھ بات کریں گے لیکن میں آپ اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ میں نے جب پروسس کیا تو یقین منیں سچی بات یہ کہ میرا تھا کہ بس ہی پیسے سے زائے کرنے ہیں تو ایک دکھا اور سہی تو میں نے یہ کر کے کیا تھا لیکن میرا ویزا لگ گیا کہ جس بندے کو اس بات کا زیادہ یقین تھا کہ ویزا نہیں لگے گا اس کو اس بات کا زیادہ یقین ہے کہ یہاں سے جب آپ آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کا یہاں پر کام ہو جائے گا تو خام خواہ ادر ادر پیسہ زائے کرنے کے اور وقت زائے کرنے کے ان لوگوں کو ڈھونڈیں جو زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں اور میں آپ کو رکمنٹ کروں گا کہ گلوبل لنک کنسلٹنٹ جو ہے اس کے ساتھ آپ رابطہ کریں اور یہ راوڈپنڈی میں جو فیضاباد ہے اس کی جگہ کونسی ہے شمساباد ایریس ٹاور مری روڈ پر ہمارا ہماری روڈپنڈ کا آفس ہے گلوبل لنک آپ جائیں گے بلڈنگ میں آپ کو نظر آ جائے گا تو بہت شکریہ زائے صاحب تمہیں آپ کو نا یوکے سے پہنچ کے آپ کو بہت سے پہنچ کروں گا انشاءاللہ سلام ریٹ کریں گے لیکن میں دیکھوں رات کو آپ میسیز کا جواب ریٹ دیتے ہیں یہ تھوڑا سا بہت شکریہ تینکیو سب